وہ روزہ جو تک دیر بدل دیتا ہے وہ روزہ جو عرش تک چلا جاتا ہے وہ روزہ جو موسیٰ نے کوئے سینہ پر رکھا وہ روزہ جو چالیس دن کا ایلیا نبی نے رکھا وہ روزہ جو آستر نے تین دن کے لیے اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم کو بچانے کے لیے رکھا وہ روزہ جو سات دن کے لیے دعود نبی نے رکھا وہ روزہ جو دانیل نبی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ رکھا وہ روزہ جو نینوک شہر کو بچانے کے لیے یونہ نبی نے رکھا وہ روزہ جو عیوب نبی نے خدا کے حضور احتجاجی روزہ رکھا اور خدا کے بیٹے بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے زندہ خداوند یسو المسیح نے بھی چالیس دن کا روزہ رکھا روزہ قوموں کے حالات بدل دیتا ہے روزہ خاندانوں کے حالات بدل دیتا ہے روزہ خدا کے حضور پہنچنے کے لیے روحانیت کا آغاز ہے روزہ تاریخ زندگی میں روشنی کی ایک گرن ہے اور روزہ آپ کی ذاتی زندگی بدل دیتا ہے اور قوموں کے بدلنے کے لیے اجتماعی روزے بھی رکھے جاتے ہیں آئیے روزوں کے ان ایام میں رہائی کی سوچ کے ساتھ اپنی قوم اور نوجوان نسل کی بہالی کے لیے مل کر روزہ رکھیں خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہوں اور آپ سب کو بہت برکتے آمین